بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی رسپک ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے رنگز کریلے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ویڈیو بنانا بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آج ہم بنائیں گے کریلے بہت ہی زبردست طریقے سے بلکل بھی ہمارے کے ٹھیک کروے نہیں ہو گے یہ ہاف کے جسے تھوڑا سے اسے کم ہے کرے لے مہارے پاس ویڈیو بھر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحمن رموف کر لیں گے اور اس کا اچھے سے کرے لوں پر اس طرح سے ہم سب چھینل لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک ساف بول لے لیا اب ہم اس طرح سے اس کی cutting کر لیں گے اوپر سے چھلکا اتار کے مینے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اس طرح سے میں آپ کو سائز دکھاتی ہوں اس طرح سے تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے یہ آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو موٹا کیوں کٹا ہے یہ بہت ضروری ہے موٹا کٹنا اس طرح سے سارے کریلے میں کٹ کر لوں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں کریلوں کو آپ نے کٹ کر لیا ابھی ہم اس پر لگائیں گے نمک اس طرح سے کر کے 1 کسپون بھار کے ہم اس پر نمک لگائیں گے ابھی ہم اس پر ایک خاص چیز لگائیں گے جس سے ہمارے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے یہ میرے پاس سلدی 1 half ٹی سپون اس طرح سے ہم مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے تاکہ سارے کریلوں پر اچھے سے ہلدی لگ جائے اور ہاتھ کے ساتھ ہم اس طرح سے اچھے سے سارے کریلوں پر ہلدی اور نمک اس طرح سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ ان کا کریلوں کا پانی ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے نکل جائے اور اس کی جو کڑوات ہوتی ہے وہ بھی ہلدی سے کافی آتاک ختم ہو جاتی ہے تو پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے ہم نے کریلوں کو مل لیے اس طرح سے پندرہ منٹ کے لیے ہم کریلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ابھی ہم اس طرح سے ڈام کے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں کریلوں کے میں اس طرح سے ہلدی اور نمک لگا کے رکھا ہوئے اچھا خاصا کریلوں نے پانی چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اچھے سے کریلوں کو واش کر لیں گے تین سے چار دفع ہم کریلوں سے پانی کو نکالیں گے تاکہ اچھے سے کریلیں ہمارے واش ہو جائیں اور کافیات تک یہاں پہ ہی کڑوات نکل جائے گی یہاں پہ میں نے ایک صاف کڑائی لے لیا بھی ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کوکنگ آئل کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے جائے کوکنگ آئل نے گرم ہو چکا ہے یہاں پر جو میں نے کریلیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ریس کی صورت میں میں نے کو کھاڑ دیا تاکا اسے سے توڑے اس طرح میں نے اس آپ کو کامی دنکار رو جاتا کہ تاککے سامی نہ کرkey اس طرح سے ہم اس کریلیں کو فرای کر لیں گے سیٹ پہ ہم نے ایک پانی لے لیا بھی ہم اس میں کھکنگ آئل شامل کر دیں گے کھنگ آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں آلو تھوڑے سے فرائی کر لیں گے جی اس طرح سے ہم کریلوں کو کار رہے ہیں فرائی آپ دیکھ رہے ہیں موٹے اس لئے میں نے کریلے کاٹے تھے تاکہ ہمارے جو کریلے ہیں رنگز کریلے جو ہمارا ہے یہ درمیان میں سے ٹھوٹنا جائے فرائی کرتے ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کی سائیڈ تھوڑے تھوڑے کر کے اس طرح سے چینج کر پہ جائیں گے تاکہ ہمارے دنگز کریلے اچھے سے فرائی ہو جائیں اور گولڈن شیو آنے تاکہ ہمیں فرائی کر لیں گے دوسرے سائیڈ پہ جو میں نے گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں تین اضب آلو میں نے اس طرح سے فنگر چپ کی طرح میں نے فارک لیا ساتھ ہمیں بھی فرائی کر لیں گے تھوڑا سا مانے اوپر نمک لگایا کلالا کریلے ہمارے یہاں پر فرائی ہو چکے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں گولڈن شیو میں آ چکے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پیاز دو بڑے سائز کے مہنے کار لیے تھے پیاز جان پر کیا کام کریں گے جو کڑوات ہوتی ہے چریلوں کی پیاز کے پانی کے ساتھ جو پانی ہوتا ہے پیازوں میں اس طرح ہمچے پینے بھی فرائی کر لیں گے ساتھ اور اچھی خاصی کڑوات پیاز ختم کر دیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز یہ ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور پیازوں سے شامل کریں گے اس سے زیادہ ہمارے پیائیں نہیں کرنا پیازوں نے پیازوں نے بھی کڑوات ختم کر دیں گے ابھی ہم اس میں کچھ خ qualquer 2017 اور چیزیں شامل کریں گے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے اُبھی ہم اس میں شامل کریں گے ٹم2 اجز اور ٹمیٹروں اور ٹمکолько ہم کرلیں گے سے ٹمکھ سوکاریوں کے ہم اچھے مکس اور ٹمیٹروں کے اندر م fascia تک کیا ساتھ تکیاں ختم کریں گے ہم اس میں بتاanyak ڈیسٹ و ہم اچھا ہوجا لوٹ کے لئے بات نہیں انمک سمل رکھے پورچھا اور دور رکھا کو خمی مجھوے سکھی جب دلیہ اور د技ی کنک میرے س downs انم اجھے مکشش پائی کر کنو س blessing اکنو ہے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے جو میں نے سائٹ پہ آلو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چپس کی شکل میں میں نے انہیں فرائی کر کے رکھا ہو تو یہ شامل کر دیں گے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے تو آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر بچے کریلے نہ کھائیں تو اس طرح آپ آلو بھی دو یا تین عدد ڈال دیں بچے خوش ہو کے کریلے کا سالن کھائیں گے تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی اس کی اور بنائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے رنگ کریلے بلکل تھوڑا سا ٹائم رہ گئی انہیں ریڈی ہونے میں تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی ہری مرش شامل کر دیں گے دو سے تین عدد باری کٹی ہوئی آپ چاہے جس سائز میں آپ کو اچھے لگتی ہے آپ کاٹ کے شامل کر سکتے ہیں سا ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے اور تھوڑا دیر ہم مزید بنائی کریں گے تاکہ اچھے ہمارے رنگ سکرےلے ریڈی ہو جائیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے رنگ سکرےلے تیار ہو چکے ہیں بن کے آپ یقین جانے یہ بلکل بھی کڑوے نہیں ہیں اتنے مزے کہ یہ بنے ہیں کہ آپ بنائیں گے اور حیران رہ جائیں گے یہ دیکھیں آپ یہاں پر ہم چھولے کو بن کر دیں گے رنگ سکرےلے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں رنگ سکرےلے کو ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے رنگ سکرےلے بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل لہکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ممارا ممارا